بھائیو بہنوں یہ چناؤ نگر نگم کا کوئی چناؤ ساہانے چناؤ نہیں ہو رہا ہے یہ بہت محتکور چناؤ ہے اور اس محتکور چناؤ میں میں بھی آپ سب کے لئے اپیل کرنے کے لئے آیا ہوں آپ سب سے عبروت کرنے کے لئے آیا ہوں آپ سب کے مطور سمرتن کا بہن ہیمانچی پانڈے کے لئے آپ کا سمرتن مانگنے کے لئے آیا ہوں کیونکہ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ بہن ہیمانچی پانڈے نے اپنا ریپورٹ کارڈ یہاں پر بہت کم سبتوں میں رکھا کیونکہ اس کے پاس مجھے بولنا تھا ہمیں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے کام انہوں نے سببت کروائے ہیں بہت سارے کام وہ آگے کرنا چاہتے ہیں اور راجی تک چھتروں میں لوگ ہمیشہ اپنا ریپورٹ کارڈ دینے سے بزتے ہیں لیکن انہوں نے بڑی ساتھ گوئی سے آپ سب کے سامنے اپنا ریپورٹ کارڈ رکھا اور آپ کے مکہ اور آپ کا آسیبہ مالا تمہیں آئے ہیں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں آج اس چناؤں میں یہ نگر نگم کا کوئی سامانی چناؤں نہیں ہو رہا ہے یہ چناؤں پورے بھارت کا ایک سمدیش دینے والا چناؤں ہو گا ہے کہ ایک طرح کون لوگ ہیں ایک طرح وہ لوگ ہیں جو موڈی جی کے نیتوکتو میں لگا تارا کام کر رہے ہیں موڈی جی کے نیتوکتو میں بھارت کا مان سنبان ساویمان پوری دنیا میں بڑھ رہا ہے بھارت کی پہجازار شکر میں بڑھ رہی ہے اور دوسری طرح وہاں لوگ ہیں جنہوں نے ہر چناؤں میں یہاں پر بڑے بڑے وائدے کیا ہے کھوکلے وائدے کھوکلے نارے اور کیوں پرچار کیا ہے بگل میں یمنہ جی ہیں یمنہ جی کی سمائی کے لئے جس یمنہ جی کو میرے اُترہ کھٹ کی دھرتی وہ دیووں کی دھرتی جہاں سے وہ آتی ہیں جہاں ہم کا اُتگا مستل ہے کل کل چل چل نرمال صاحب سوچ اور جب وہ دلی پہنچ جاتی ہیں تو لگتا ہی نہیں کہ یہ یمنہ جی وہی یمنہ جی ہے یہاں تو بلکل نالہ بنا دیا بسیلہ نالہ بنا دیا پناہ مدی موڈی جی پیسہ دے رہے ہیں 200 کرروں روپیا مدی جی نے دیا ایک کو سپائی کے لئے تو پیسہ کہیں لگا ہی نہیں بائیوں مہتہرओ ہو پیسہ لگا ہوتا تو یمنہ جی جیسے ہم لوگ وہاں سے بھیڑ رہے ہیں آپ لوگوں کے پاس تک آ رہی ہیں تو یہاں تک سوچ چھ آتنا لوگ یہاں پر آتمن بھی کرتے یمنہ جی سے یمنہ جی ستھیپے کام بھی آتی یمنہ جی یہاں لوگوں کے پینے کے کام بھی آتی اب نفس و یمنہ جی ہم پینے کے کام آپ آ رہی ہیں اتنا مسئلہ دوسری پانی ہے کہ نہیں وہ سیجنے کے کام آپ آ رہا ہے اور آتمند کی بات تو چھوڑی دیجئے آخر کون ہے اس کا دوسری اس کا جواب ہم سب کو کھوڑنا ہوتا ہے ہم سب جواب کھوڑیں گے تو نشید روح سے جواب ملے گا ابھی ابھی ہمارے پوروانجل کے بھائیوں نے یہاں پر چھٹ پوڑا کا کاری کرم حرجے کا ہوتا ہے چھٹ پوڑا پر بھی پہن لگیا کہا ہم ہجارو گھاٹ بنائیں گے چھٹ پوڑا کے کہیں گھاٹ نہیں بن پایا دیوالی میں کہاں کی پٹا کے مد بھوڑو بتائیے ہمارا یہ دکھوں کا پروہ ہوتا ہے بھگوان رام کی آیوزیا محسنے کے اپلکس میں پورے دیش میں دیوالی منائی جاتی ہے اور برسوں برسوں سے منائی جاتی ہے ہمارا مہا پر ہوئے اس مہا پر ہوئے کی پیر لگا دیکھتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی میں کہتے تھے دلی کو ہم سرچ کریں گے دلی کو ہم سرچ کریں گے اور دوسرہ مکت کریں گے یہ دلی جو ہے گیس کا چمبر بننے گے میں جو اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ہاں آدھگانس لوگوں نے اور دلی کے نیوازی ہیں پنجاب کے نیوازی ہیں پربانجل کے رہنے والے ہیں بیار کے رہنے والے ہیں دیش کے کسی کونے کے رہنے والے ہیں سب کو دلی آنا پڑتا ہے اور مجھے تو تت پتہ لگا جب میں دیپاوالی کے تورن بار ایک دن دلی آیا تھا کسی مجھے کاریکرام میں سورت کرنڈ عدمیشن میں بھاگ لینا تھا تب پراتا کال میں سوہرے جب گھومنے کے لئے جانے ہوا تھا بھاگ مولی بھاگ پر پراتا کال چھے مجھے مجھے کہا کہ ہمارے اترا بھنٹے صدن کے جو بیوٹی پر تین آتے ہیں وہ نے مجھے بتایا کہ صاحب آپ کہاں جا رہے ہیں میں نے کہا میں نہروپاہ کے جانا چاہ رہا ہوں بھولے صاحب آپ کال یہاں کوئی گھومنے باہر نہیں جا رہا ہے میں نے کہا کیا ہو گیا کیا بات ہو گئی بھولے صاحب کتنا پولیوشن ہو گیا ہے کتنا پرویوشن ہو گیا ہے کہ لوگوں نے پراتا کال جب تک دھوپنی آتی گھر سے نکلنا ہی بند کر گیا یہ حال ہو گیا اور بڑے بڑے وائدے کی یہ تھے کہ ہم نے اسکول سمارڈ بنا دیں گے ہر گھر محلہ کلینک کھون دیں گے تمام پرکار کی بڑی بڑی بات ہے اور ہم اتراغھنڈ کے لوگ تو کبھی نہیں بھول سکتے دیکھیں اتراغھنڈ میں بھی چناؤ ہوا بھی اتراغھنڈ میں چناؤ میں بھی آب پارٹی بڑے جور سور سے آئی تھی اور میں نے چناؤں سے پہلے ہی کہہ دیا تھا یہ جیسے آئے ہیں یہ کھالی آگ ویسے ہی واپس بڑھ جائیں کہ اتراغھنڈ میں کھاتا بھی نہیں کھولا ایک پرسینٹ بھی وہاں پر گھوٹ نہیں ملا کیونکہ میں جانتا ہوں میرے اتراغھنڈ کے لوگ وہ رام بکت بھی ہیں اور راست بکت بھی ہیں ایسے لوگ جو سینہ کے سرجیکل اسٹرائک پر ہی پرسنچندر کھڑا کرتے ہوں سینہ سے حساب مانگتے ہوں اور جنرل ڈبل راوت جو ہمارے پیچ میں نہیں رہے ان کی ایک ہیلی کٹر جو گھٹتا میں دہاں تو گیا تھا ان جنرل راوت کو بھی اناب سناب کہتے تھے ایسے پارٹی کے لوگ ایسے پارٹی کے لوگوں کو اتراغھنڈ کے جو دیش بکت لوگ ہیں اتراغھنڈ کے جو راست وادی لوگ ہیں راست بکت اور رام بکت لوگوں نے وہاں سے ہاں نہیں گیا اتراغھنڈ سے پورا شاپ کر دیا اور ہم کو بھوزہ نہیں کیے ہمارے یہی کا بچہ دلور نے گی دلی کے دنبو کے دوران اس بچے کے ہاتھ کاٹ دیئے پیر کاٹ دیئے پورا بھٹی پہ جھوک دیا ایسا گھنونا کرتے کرنے والا کون تھا کس کی پارٹی کیوں کس کی پارٹی کیوں بتائیے ایسی پارٹی والوں کو آپ لوگ بھوڑ دیں گے کبھی نہیں یا ایک پر بھو لوگ ہیں جو راست واد کے ساتھ کر رہے ہیں جو موڈی جی کے ساتھ کر رہے ہیں اور موڈی جی آج دیش کو باٹنے کا کام نہیں کر رہے بلکہ کسمیر سے لے کر کنیا کماریتا دیش کو ایک سوٹ نکی رہنے کا کام کر رہے ہیں